مدی کی انجین چوتھا باپ جو پچیس آیات پر مشتمل ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھونک لگی اور آزمانے والے نے پانس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کی موں سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگری پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیں نیچے گرا دیں کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری پاوت اپنے پرشنوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب اس نے سنا کہ یہنہ پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کپڑ نہم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی صحت پر ہے تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی رہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریانس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فوراں جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لی ہے اور وہاں سے آگے پڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یحنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جانوں کی مرمت کر رہی ہیں اور ان کو بولایا وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لی ہے اور یسو تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گیلیل اور دکپلس اور یوریشلیم اور یہودیا اور یردن کے پار سے بڑی پھیڑ اس کے پیچھے پولی تو بگید